بریک کے بعد دو خوش آمدید لگا کر لوگوں کے جو مسائل ہے اس کو یہ تو وہ بھی اوجا کر کر سکتا ہے میرے خیال گل صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی اپنے ان کا ہاتھ جانا وہ لال بٹن کو لگیا اور وہ کال ڈراؤپ ہو گئی فرت جذبات میں وہ کال ڈراؤپ ہو گئی بریسی صاحب گل صاحب سے میرا سوال پوچھئے گا گل صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ ہم اس چیز پر بات نہیں کریں گے ان کے جتنے ایسٹس ہیں بچوں سمیت لے آئیں بچوں سمیت لے آئیں بریسی صاحب آپ سن پا رہے ہیں سن پا رہا ہوں مجھے اگر سپونڈ کرنے کا موقع دے جی جی آپ ریسپونڈ کیجئے جی بیکھیں میں نے پہلے بات کہی میں نے جو بات کی ہے وہ روایتی اور غیر روایتی اتیاروں کی ہے جس وقت ہماری توپیں اور ہمارے ترانوے ہزار اتیار چینل نیازی کی قیادت پر ڈال دیئے گئے تھے تو اس وقت پاکستان پیسس پارٹی نے جب اقتدار سنبھالا تھا اور آجے سے زیادہ ملک ٹوٹ چکا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ ان ہندوستان کو اب کس طرح ہمیں کابو میں کرنا ہے اور ان کی دشمنی کا جواب ہمیں کس طرح دینا ہے تو شہید سلسکار علی بھٹو نے اٹم بم کی بنیاد رکھی اور آج پاکستان جی گل صاحب جی فاد میں کہہ یہ رہا تھا کہ جہاں تک لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بات ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا بھی اپنا کام کر رہا ہے اپوزیشن نے بھی چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے ان کا کام تو ایک پروگرام کے اوپر عمل کرنا ہے خواہ وہ کریپشن ہو اس پر بند کرنے کی اقتماعت ہو خواہ کسی نے کریپشن کی ہو اس پر پکڑنے کی ہو لیکن یہ پڑے افتوز کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اس طرح سے علینا خان کا نام جو ہے وہ آ رہے سامنے اور وہ چھپ کر کے اندر سے کیا ڈھیل ہو گئی کہ کہیں پر وہ پیش بھی نہیں ہوئی اور مسئلہ بھی حال ہو گیا کیونکہ وہ شمیل کی وزیر اعظم نہیں رہے ستر سال حکومت نے کی کہ یہ کیا بجا ہے کہ جب یہ بات دوسروں کے اوپر کرتی ہے تو جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے مگر میں آج میں ان سے پوچھیں یہ فکٹی پرسنگی امام دینے کو تیار ہے پوچھیں بچے واپس آنا چاہتے ہیں میں اس بیعث پر پڑھنا نہیں چاہتا تھا مگر دیکھئے ہمارے ساتھ ہر طبقے کے لوگ وہ ملتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ چاہے ہماری حکومت ہو یا ہم سے پہلے حکومتے ہوں وہ یقینی طور کے اوپر اشتہارات کام کے سسلے میں دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اویرنس کا کام ہوتا تھا وہ سب کچھ کے لیے کام تو ان کے پاس کرنے والا ہے نہیں تو یہ اشتہار کہاں سے دیں گے بات یہ ہے لیکن اس کی وجہ سے آج جس طرح سے لوگوں کے چولے تھندے ہو گئے ہیں اور ایک عام آدمی جو مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی افسوس ہو رہا ہے کہ کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ جو بے روزگار جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک جہاں الیکٹرونک میڈیا نے بڑی ترقی کی تھی اور یہ بڑی ایک آباس تھی لوگوں کی بہت بڑی لیکن اس کو بھی آج جو ہے وہ دبانے کی کوشش ہے پتہ نہیں ان کا پروگرام کیا ہے کہ یہ پہلے سب کو معاشی طور پر کریں گے میں کون سے چینل ہم نے بند کی ہے گل صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں میں آتا ہوں میں بریسی صاحب کو ٹیک لے لوں گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے آپ تھوٹا نہ لیں اس کو تھوٹا نہ لیں کیونکہ حصے ہزار ہاں ایک ایک چینل کے ساتھ کئی کئی لوگوں کی بات پہلے کمپلیٹ کر لیجئے اور شیما صاحبہ یہ بھی فرما رہی تھے کہ سندھ کے حالات تو جو کہ توں ہیں اور شرس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا بیرونے ملک جائدادوں کا حوالہ بھی دیا جو آپ نے رہنا ہے وہی جواب نے جاتا تھا ایک تو جب پاکستان ایٹوی قوت بن گیا تو یہ ایک جواب تھا کہ اب ہمیں روایتی اتیاروں کو قدم کرنا ہے ہمیں لوگوں کے اوپر ریاست کے وسائل کو خرچ کرنا ہے دوسری بات اب یہ اس سے بڑا کیا بات ہو کہ ایک جھوٹی بات آج کس کے پاس ہے سارے منشن انہیں پتا ہوگا گرمنٹ میں ہیں اگر تو ہمارے پاس ہے ہم ادھر رہے ہیں تو پھر تو الزام دیں لیکن اگر سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا ہے تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے میں نہیں اس پہ کہہ سکتا نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ چلے سارے اپنی جائدادیں جو صحیح بھی ہیں بات پوری کر لیں آپ اس ملک میں لے آئے جی بریسا بات پوری کیجئے میری بابی ہیں مجھے ان کا بڑا اعترام ہے اور میں ان کی وجہ سے میں ان کی ساری بات سن رہا ہوں جی بریسا تھوڑا سا اگریسی ٹون سے نکلنا ہے اب یہ گرمنٹ کے اندر ہے ماشاءاللہ یہ خود بھی ایم پی ہیں اب یہ اپوزیشن کے موڑ سے باہر نہیں آتے پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں اب آپ لوگ گرمنٹ میں ہیں اور کوئی اتنا متقبر نہ ہو اتنی کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے چار پانچ ووٹوں سے اوپر کھڑی ہے چار پانچ ووٹوں سے نیچے ایک بساکی پرویز لائی کی صورت میں آپ کے پاس ہے اور ایک بساکی امکی امکی صورت میں ہے بساکی تاکی در ادھر ہوگی تو آپ نہیں چلے بھی ہوں گے خدا کے لیے نہ اتنے متقبر ہوں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہمارا بھی دیکھیں جو جب میری بات تو سن لیں جو بات چاہ تھے انہیں بھی آپ نے نیسو نابود ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ تو خدا کی قسم بڑے بڑے بول نہ بولیں آپ کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں وہ کچھ دیکھیں نا بلکل کرپٹ لوگوں کو ہٹنا چاہیے لیکن کیا ان کرپٹ لوگوں کو نہیں جو آپ کے ساتھ 80 فیصد شامل کیے گئے ہیں جو دیکھیں ترینوں کے ساتھ علیم خانوں کے ساتھ اور علیمہ خانوں کے ساتھ خٹکوں کے ساتھ آزم سواتیوں کے ساتھ رندوں کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کیسے مجھے بتائیں کہ ساپ سندرہ کرپشن پری پاکستان آپ بنائیں گے نہیں ایسے کریں نا ہم آپ کو اچھی ٹون میں بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے مسائل کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ نہ کوئی ایک پولٹیکل پارٹی اور نہ کوئی ایک گورمنٹ اسے نکال سکتی ہے اگر ہم پاکستان کے اندر سیاست زندگی کسی کی اتنی لمبی نہیں ہے اور میں ازا پولٹیکل پرکر اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اگر واقعی ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں میں نے ایک دفعہ بھی پوائنٹ سکورنگ نے کی اثر وائز نہیں تو میں آپ کے گمکس کے اوپر آؤں ریٹرک کو زیرو کر دیں کے اوپر آؤں تو میں بھی بتا دوں کہ کیا کچھ ہے لیکن ابھی ہم آپ کو پورا وقت دینا چاہتے ہیں بلکہ سپورٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے کام کریں ٹھیک ہے جی چیمہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھابی بھی ہیں آپ متقبر بھی نہ ہو چار پانچ ووٹوں کی بات ہے وہ ٹو تھرڈ والے بادشاہ نہیں رہے بکول بریزر صاحب سے انہوں نے ان کے ساری باتیں بڑی مزے سے سنی ہے بات یہ ہے دیکھیں کہ ہم تو فورٹ ہی نہیں کرتے متقبر ہونے کی بات نہیں ہے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اتنی ویک اگر بکول آپ کے گورنمنٹ ہے تو پھر بھی ہم سٹیپس تو وہ لے رہے ہیں حکومت بچانے والے تو نہیں لے رہے ہم تو جو اپنے الائز ہیں ان کو بھی خوش کرنے والی کوئی ایسی پلانز نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے نا بساکھیوں والوں کو بھی ہم کوئی پیمپر نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت رہے نہ رہے ہم جو لوگوں سے وعدے کر کے آئے ہیں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور وہ یہ ہے سب سے پہلا ہمارا آپ کو بھائی وعدہ یاد ہوگا that was accountability for all دوسری بات رہے گی جن علیمہ خانوں کی جن علیم خانوں کی اب بات کریں علیم خان بھی ادھر تھے دس سال ہم نے opposition میں گزارے پنجاب میں ان کی حکومت تھی نہیں پکڑا اس کے بعد علیمہ خان اس ملک کی نہ وزیرعظم رہی نہ کسی پبلک عودے پہ رہی اس کے باوجود ایک عام citizen نے اگر یہ step اٹھایا ہے تو جو اس ملک کے صدر رہے جن کی بیگم صاحبہ وزیرعظم دو دفعہ رہی جن کی دو دفعہ پرائم منسٹر پاکستان کی بہن ہے پرائم منسٹر آج بنے پچھلی چیزوں پر انہوں نے اپنی accountability کرائی ہے میں complete کرلوں تو جو آج بھی جن کے پاس سندھ صوبہ دوسری دفعہ آیا ہے فیڈرل میں اس سے پہلے ان کی حکومت تھی ان کو چاہیے کہ اپنی جائدات ساری واپس لے آئے اور 50% دے دے اس ملک کو دینا تو 100% چاہیے کیونکہ وہ Mr. 110% پوائنٹس کو نہیں بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے اس ملک کو بچانے کی اس ملک کو بچانے کے لیے آپ کو بھی پتا ہے چیزیں اتنی soft اتنی pleasant اتنی اچھی نہیں ہیں اور ہمیں جس طرح کی government ملی ہے بساکھیوں پہ نہیں ہے وہ ventilator پہ ہے you must know that اور وہ ventilator پہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اور ملک کے جو حالات تھے ہمیں کہا گیا کہ تھی یہ تو panic create کر رہے ہیں جو اصل situation ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بات یہ ہے لیکن یہ ملک ventilator پہ رہ نہیں سکتا یہ ملک بچنے کے لیے بچا ہے اس کے لیے میری آپ کی جس کی بھی accountability ہوگی ہونی چاہیے اور یہ ہمیشہ ruler سے شروع ہوگی ہر ایک بندے کی آپ کو کیا پتا کہ لوگوں پہ کام نہیں ہو رہا اگر علیمہ خان اپنا 50% دے بیٹھی ہیں تو اس سے message لے لینا چاہیے دوسری بات دوسری بات میں بتا دوں کہ چوری کا مال جس کے پاس ہوگا وہ 50% پہ نہیں بچے گا وہ 100% دینا ہوگا اور ہم تو یہ بات کریں جو کہ میڈیا ٹاک شوز کے اندر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ہم نے اس کا answer کرنا ہے ہم آکے یہ چیزیں خود سے میڈیا پہ نہیں کر رہے جب میں ایک ٹاک شو کا حصہ ہوں ہمارے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں جب ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے تو ہم ان کو answer کریں گے اور جب آپ لوگ ہمارے پہ یہ point down کریں گے تو ہم اس تو rebut کریں گے میں جواب لیتا ہوں بریسے صاحب ہم تو بڑی آجیس کی مسکین حکومت ہیں جی جو کہ ابقال آپ لوگوں کے مانگ تانگ کے گزارہ کر رہے ہیں گل صاحب بس ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں بریسے صاحب کی بات کے فوری بات آپ کے پاس آتا ہوں جی بریسے صاحب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے اوپر کیسز آج ہیں موجود ہیں نیپ کے اندر یہ نہ کہیں کہ پچھلوں نے اعتصاب نے کیا پچھلی شاید حکومت اعتصاب کے نعرے کے ساتھ آئے بھی نہیں تھے آپ لوگ آئے ہیں تو اعتصاب فیر کریں سبکہ کریں اور دیکھیں علیمہ خان صاحب کے پاس ضروری تو نہیں کہ آپ کے پاس کوئی گرمنٹ کا لوگوں نے بہت اعتبار کیا تھا شوقت خانم کے اوپر اور یہ اس کے board of directors میں رہی ہیں نا تو یہ اتنا پیسہ ہمیں بھی بتا ہے ویسے آیان علی کیس کا کیا بنا بھائیو کوئی انفرمیشن ہے بریجز صاحب کو بات کرنا دی بریجز صاحب فرمائی اکرام اللہ خان صاحب کے والد محسرم ہیں انہیں بھی کرپشن کے اوپر نکالا گیا تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہے بات کرنا جی کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے کرپشن تو خان صاحب کے ایک مطلب خاندانی براست کے اندر انہیں ملی ہے ماشا اللہ بہن بھی طرف نکلی اور انہوں نے 50% جرمانے کی مجمع کروا رہی ہیں تو کوئی حلال کا پیسہ تو جمع نہیں نہ کروا تھا جرمانے میں جو دو نمبری اوسی پہ تو یہ تو نہیں بات کہ میں سرکاری ہوتے پہ نہیں رہا تو میں لوگ روں ملک کو یا لوگوں کے اعتماد کو یا پیسے کو اور میں منی لاؤنڈن کروں باہر میں اپنا پیسہ سرمایہ منتقل کروں تو صرف میں وزیراعظم کی دہن ہونے کی وجہ سے بچیا ہوں میں وزیراعظم کے پرونیز ہونے کی وجہ سے بچیا ہوں دیکھیں آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں آپ لوگوں کو چاہیے اس طرح لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صرف مخصوص کے سامنے لوگ ہیں جن کی آپ کرپشن کے خلاف ہیں آج ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کا ذریعہ معاشر کیا ہے ان کا کاروبار کیا ہے وہ تیس سال پہلے کرکٹ کھیل دیتے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ایس طرح پیسہ تو نہیں نہ ہو سکتا ایک کرکٹ پہ کھیلے ہوئے ہم جانتے ہیں یہاں پہ میڈیا ہے میڈیا ہے بہت جائے اور اس ملک کے عمام دیسائیڈ کریں انشاءاللہ یہ سٹوریز ایسے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ اس ملک کے عمام دیسائیڈ کریں گے جیسا کہ انہوں نے پہلے بریزا مکمل کر لیں ہم سنتے ہیں انہیں بھی سننا چاہیے یہ بار بار پیسہ دیکھیں پیسہ انسان کیوں کماتا ہے اساسے کیوں بناتا ہے سب سے بڑا اساسہ لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے لئے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اولاد کے لئے لوگ حرام تماتے ہیں تاکہ اولاد لیکن امران صاحب سے سب سے بڑا جو اساسہ ہیں وہ کچھ ہی امریکہ میں پڑا ہے وہ کچھ انگلینڈ میں پڑا ہے خان صاحب وہ بھی باپس لے آئیں تاکہ وہ جو ملک کے نوجوانوں کا مقدر سمجھتے ہیں نہیں آپ پرسنل ہو رہا ہے let me come on my turn then I will let you know کہ باقی assets کہاں کہاں پڑے ہیں خان صاحب اپنے بچے باہر رکھیں اور کہیں میں ملک کے بچوں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریس صاحب گل صاحب سپانڈ کیجئے گل صاحب آپ سننے ہیں گفتگو آپ لوگوں نے بینظیر بھٹو کے قاتل تو پکڑے نہیں ہے آپ کیا امران خان صاحب کی بات کریں گے اللہ کی شان کرتے ہیں آپ کے اندر ان کو یہ آپ درہ سن لیں جی جی گل صاحب مریم نواز کا بتایا ہے مریم نواز کی گہنہ منی ٹویلر وہ جو بہتو سپانڈ کیجئے جی گل صاحب جی گل صاحب فرمائی چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو پیسہ لوٹا ہوا دینا پڑے گا اور سزائیں بھگتنا پڑے گی جی بات کرنے دیوں نے جی جی گل صاحب فرمائی اور اللہ کی شان اب ہمیں درس کون دے رہے ہیں کہ امران خان کرپ زرداری نیک نہیں آگی بات کرنے دی جی انہیں جی بات کرنے دی جی جی بات کرنے دی جی جی گل صاحب جی گل صاحب بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ چوروں کے ہاتھ کٹیں گے ریاست مدینہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں بات تو گرنے دی تو اس میں یہ ہے یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو تو مریم کو آپ نہیں پوچھ لینا تھا بھی انکل بھی باپ براؤر ہوتا بہنگے بہنگے برینڈز کیا کیپٹن کی اتنی آنگل تھی کیپٹن سفدر کتنی آنگل تھی گل صاحب کو بات کرنے دی جی جو وہ پین کے پیلتے تھے جی گل صاحب مکمل کیجئے پلیز اور زنداری صاحب کی ایسٹس کیا یہ اجازت دیتے ہیں جو ان کے بچے کرتے ہیں اب آپ سمجھ گئے کہ کیا یہ رویہ ہے اسمبلی کے اندر پر گل صاحب آپ کملیڈ کیجئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یہ سوال ایک بہت بڑا آج جو رہا ہے یہ ایسٹس لوگوں میں گن رہے ہیں ان کو پتہ ہے ایک کریکٹر سرٹیفیکٹ ملا ہوا زرداری صاحب کو ایان کے سبھی انہیں بات تو کور کرنا تھے جی گل صاحب پانچ سال حکومت کے پی کے کی ان کے پاس رہی ہے اس لیے اس لیے لوگوں نے چونہ اور آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا کہ یہ پیسہ علیمہ خان سے بات آیا اس لیے لوگوں نے چونہ لوگ آج بھی شاکت خانہ میں آج لوگوں کے پروپیگنڈے کے باوجود شاکت خانہ میں بات کرنے گی اس لیے وہ ڈبل ٹائم بھی لے جائیں گے بات بھی مکملی ان کی ہوگی بات تو نے کرنا دے یہ بہت ہے جی جی گل صاحب کچھوڑ کچھوڑ ماک ہے گل صاحب بات کرنا یہ سنیے جو ان کے سو دن ہیں وہ میرا خیال ہے ایک دن میں پورے ہو جائیں گے مگر ابھی تک جو پروگرام جو آپ پہ بہت بھاری پڑے گئے ڈونٹ یو وری ایک کروڑ نوکریوں کا مگر دھڑا دھڑ لوگوں کو بے روزگاری جو ہے وہ اس وقت مل رہی ہے پورا پاکستان کا مل رہی ہے آپ بتایا نا صرف نواز فیملی زرداری فیملی کو بے روزگار کیا جائے باقی پبلک کے لیے سب اچھا ہو رہا ہے ان کو کہیں خدا کے لیے اس موٹ سے یہ باہر رکھ لیں یہ اپوزیشن نہیں ہے حکومت میں ہے حکومت میں ہے خدا کا خوف کرے ٹھیک ہے گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے جی چیمہ صاحبہ آپ انہیں بات تو پہلے پوری کرنے لیں دیکھیں نہیں بات پوری یہ پرسنل ہو رہے ہیں یہ لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن سے باہر نہیں آگے اور ہمیں کہیں گے کہ ہم حکومت ہیں ہم حکومت ہو کہ ان سے گالیاں لے کے کھاں چلے جائیں گے گل صاحب چیمہ صاحبہ بات کرنے لیں یہ لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن سے بات کرنے لیں یہ ان لوگوں کو برا بھلا کہیں گے جو ملک میں پیسہ واپس دے رہے ہیں اور کہیں گے کون جو سرٹیفائیڈ چور ہے آپ ذرا گوگل کرو زرداری ٹائپ کرو دیکھو نکلتا کیا ہے گوگل والوں کو بھی کہہ دیں پی ٹی آئی والوں کے سازش ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں جو ہم دے کے یہ کروائیں گوگل پہ زرداری کا مطلب the corrupt definition یہ ہے اور یاد رکھیں اس ملک میں کوئی کرپٹ آدمی بچنے والا نہیں ہے اس کو چاہے دھمکی سمجھے اس کو چاہے جو ایروگین سمجھے سمجھے ہماری مرضی جو مرضی ہم کرے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں بی بی مریم کے جو آپ انکل تھے اور آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے تو اتنا اگر غشی کا دورہ آپ کو تب پڑ جاتا نا جب انہوں نے کرپشن کی تھی تو اس ملک کا اور اس ملک کے بچوں کا اور اس خاندان کا بھی کچھ بھلا ہو جاتا بات یہ ہے یہ جتنا مرضی شور مچائیں ہمارے پاس ہمیں یہ کہتے ہیں سعودین میں کیا کیا انہوں نے چھوڑا کیا سو ارب سرپلس لینے والے صوبے کو گیارہ سو ارب کا مکروز کر کے یہ جاتے ہیں اور یہ ہم سے پوچھتے ہیں سعودین کا حساب وہ ہم دیں گے ان کو نہیں کرپٹ آلے کو دیں گے ہم عوام کو دیں گے عوام کے آگے ہم اکاؤنٹبل ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں یہ امیدیں لگا کے جو بھی بیٹھے فرینڈی اپوزیشن دو ہی دون ملے ہوئے فرینڈی اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی لوٹو ہم مزے کریں ہم حکومت کریں ہمیں ایسی حکومت نہیں کرنی بریس صاحب رسپونڈ کیجئے بریس صاحب رسپونڈ کیجئے مطلب یہ بڑی میٹھی لینگویج اگر خان صاحب کی کریکٹر اسیسی نیشن گریں گے تو بلاول کو بھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں بریس صاحب بریس صاحب بات کر لیں میں نے بڑی ناروار باتیں کی ہیں مہترمانے مجھے پھر بھی ان کا اعترام ہے آپ نے اچھی باتیں کی ہیں بات تو سن لیں ان کی بات سن لیں بریس صاحب بات کیجئے بات کیجئے پلیز 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 اب ان کے موہ سے ایان علی کے واقعہ تبھی جس طرح یہ زرداری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں زرداری صاحب کے تو سات نسلیں جس طرح کی امیر ہیں یہ ذرا بات کریں چیما صاحب سے پوچھئے ٹکٹ بلیک کرتے تھے مجھے جیسے پتہ نہیں ہے میں سموٹ بھی نہیں رہتی چیما صاحب مجھے پیرس سے لے کے آنے بات تو کرنے سے چیما صاحب انہیں چیما صاحب بریس صاحب کو بات کر دیں بریس صاحب آپ کنٹیلیو کریں پلیز کنٹیلیو کیجئے چیما صاحب سے پوچھیں کہ زرداری صاحب کی کتنی زمینیں ہیں آپ میرے سے بات کریں چیما صاحب کو مخاطب نہ کریں وہ آپ سے کریں آپ سے کریں بات تو کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پہ کیا جانا ہے آپ جمائمہ خان کے اکاؤنٹ پہ جائیں تو آپ کو ایک تصویر ملے گی کہ عمران خان کے ایک بچی ہے جو عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ کھڑی اب یہ حال دیکھیں یہ حال دیکھیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی حضرت کریں بات تو سن لیں ان کی وہ ہے جی بات صاحب میں نے کون سی گیا اللہ نے بیٹھنے ہیں کوئی بھی فنانشل کرپشن کے خلاف نہیں آیا سارے مورل کرپشن کے خلاف آئے ہیں اور جو لوگ مورلی کرپشن ہوں اور جن کے مورل کرپشن کے ثبوت موجود ہوں ان کے اپنے گھر کے اندر ان کی اپنی اولاد کے ساتھ موجود ہوں وہ تو اس قسم کی باتیں نہ نہ کریں اور دوسری بات جو آیان کا واقعہ دوراتا ہے اس سے پہلے وہ دیکھے کہ اس ملک کے اندر کسی نے کسی کی نانی دادی کو بگا کے اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے جو ہماری سوسائیٹی کی ٹیبوز اور نارمز کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں پھر ہمارے موہ بھی کھلیں گے مجھے شاٹ بریک ایک لینی ہے جی شاٹ بریک بریسے صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں گل صاحب ساتھ ہیں غصر صاحب شاٹ بریک ہمارے ساتھ ہیں